مجھے یہ بتاؤ یہ واقعی حالات خونی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں یہ ہم جو باتیں سن رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں سو فیصد جا رہے ہیں جو تفریق آپ کی سوسائٹی میں ہیوز اور ہیو نوٹس میں عمرہ میں اور غربہ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے نا آپ تماشا دیکھئے گا یہ دھجیاں بکھیر دیں گے اس معاشرے کی یہ لوگ جب کڑے ہو گئے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میں میں ہی نہیں سارے دیکھ رہے ہیں بدنصیبی ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ انقلاب آہستہ آہستہ سار اٹھا رہا ہے وہ بغاوت ہم نے کئی دفعہ اپنی شو میں تذکرہ کیا ہے اس کا لیکن جو جس طرح اس کا صدباب ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر وہ نہیں ہو رہا لوگوں کی نظروں میں بغاوت ہے آپ رکشہ والوں کو دیکھیں سڑک پہ چلتے ہوئے کو دیکھیں کہ وہ کس طرح باغیانہ نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کیوں نہ دولت کی ایکوٹیبل تقسیم ہے نہ مرتبے کی نہ عزت کی نہ وقار کی آپ دیکھیں ایک ہے جو جیسا مرضی ہے جیسا مرضی لٹے رہا ہے گھنڈا ہے اگر وہ کروڑ پتی ہے تو اس کو سلوٹ ملتا ہے اس کو سلام ملتا ہے اس کو ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے لیکن جو ایک سنسبل آدمی ایک شریف آدمی ہے سفید پوش آدمی ہے جس کی بڑی عزت اور تقریم ہوتی تھی کسی زمانے میں آج وہ بیچارہ جو ہے وہ چھپتا چھپاتا پھر رہا ہے تو دیکھیں ایک وقت تھا کہ ایک ایک آدمی خودکشی کرتا تھا دو کر لیتے تھے اب وہ خود بھی مرتا ہے بیوی کو مارتا ہے بچوں کو مارتا ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ محلے کو نہیں مارے گا وہ پھر پورے شہر کو تباہ نہیں کرے گا اس کے لیے تو دنیا ہے نا پوری دنیا تباہ ہو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں یہی سے آغاز ہوتا ہے یا آپ سیوسائیڈ بومبرز کا اور ان کا رونا روز روتے ہیں اس کی جڑ تک پہنچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سلسلہ کیوں آگے آ رہا ہے اس لیے یار میں سے کوئی یہ کوئی دو تین صدیان تو نہیں گزری یہ بڑے تھوڑے عرصہ پہلے کی بات ہے ہم بچپن میں ہوں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تم تو خیر اس وقت بھی جو آنی ہو گئے برزش نہیں چھوڑتے تم تو یار میں خود میں نے دیکھا ہوا ہے اتنا پیار محبت ہوتا تھا اس معاشرے میں بہتری معاشرہ تھا اس میں کوئی شکریہ ہے کہ اقدار بدل گئی ہیں اقدار بدلتی ہیں آپ جب آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے معاشرتی محافظ جو ہوتے ہیں نا یہ جن کا ابھی رونا رو رہے تھے شاعر عدیب لکاری دانشور انٹیلیکچولز وہ کدھر گئے ہیں وہ محافظ وہ آپ کا تحفظ کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ہیں کہ معاشرہ اس وقت ادھر جا رہا ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں گائیڈنگ فورس جو ہوتی ہے وہ دانشور کی ہوتی ہے لیکن وہ سب کے سب ختم اس وقت آپ نکال کر دیکھیں آپ کے ہاں کتنے دانشور ہیں تو اقتصادیات میں ہیں وہ آپ کے ٹاؤن پلینرز ہیں بیڑا غرق اس طرف بھی کیا ہوا ہے انہوں نے لیکن جو معاشرتی محافظ اور معاشرتی دانش ہے وہ سرے سے نہیں اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے حکومت جو ہے اس کو گائیڈ لائن ملتی ہے دانشوروں سے حکومت بھی خاموش ہے سوئی ہوئی ہے دانشور خاموش ہیں سوئے ہوئے ہیں موجود ہی کوئی نہیں ہے اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا ایک زمانہ تھا کہ آپ بڑا بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ بھئی میں جیل میں چلا گیا میں اندر ہو گیا میں تھانے سے ہوا ہوں لوگ اس کو بڑا چھپاتے تھے آج ایک آپ کے اوپر ریڈ ہو رہی ہے آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میری فیکٹری پہ چھ دفعہ ریڈ ہوئی ہے کبھی کچھ نہیں پکڑا گیا وہ یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے کہتا میں اتنا تگڑا ہوں کہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے آپ یہ خرابی اس دن آئی اس دن سے آنی شروع ہوئی ہے پوچھانا جب انہیں لوگوں سے کہ آپ کیوں کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں جی ہم نے رشتہ داریاں نہیں کرنی ہوتی بڑی کوٹھی بڑا گھر ہم جب بنائیں گے تو ظاہر ہے ہم نے بچوں کے رشتے کرنے ہیں بچے بچیاں بیانی ہیں بچے بیانے ہیں آپ نے بھائی تم نے اگر رشتے داری کرنی جس دن سے آپ نے سمگلروں اور جرائم پیشوں کو رشتے دینے اور ان سے رشتے لینے شروع کی ہے نا اس دن سے سوسائیٹی میں بترین انہتات آیا یار بہت اچھی بات ہے مجھے یاد ہے بچپن میں یار جو بدواش ہوتا تھا نا مولے کا کوئی لڑا کا قاتل ہے اللہ جانتا ہے اس کی بہنے بچیاں بڑی ہو جاتی تھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا لیتا آہا بلکہ ایسی ہوتا ہے اے اب لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں اس طرف کے ہمارا بھی ملے میں ٹیکہ بن جائے گا یا میں نے لوگوں کو کہتے سنایا کہ میرا بہنوئی نہیں تین دفعہ دبائی پکڑا گیا یہ بڑی یہ یہ میرا بہنوئی اور یہ کہنا کہ اس میں بڑا وہ افتخار کا باعث وہ کو سمجھ رہا تھا اب بڑی شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے لیکن یہ بتاؤ مجھے کہ ہر جو نئی حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ٹھیک کر دوں گا ڈاکڈر فکیر محمد صاحب کی ایک نظم بھی ہے نمی موٹی جو نمی موٹی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں کار سیٹ کر دوں گی سال ڈیڑھ سال بعد بیڑے گرک ہوتے ہو نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکیلی آتی ہے پورے کا پورا نظام وہی ہوتا ہے وہ ایک حکومت آتی نہیں تو دس پندرہ بیس بندے نئے آ جاتے ہیں پچاس بندے نئے آ جاتے ہیں بھائی آپ کی یہ بیروکریسی وہی کی وہی ہے آپ کے دفاتر وہی کے وہی ہیں آپ کی فائلوں کا رنگ وہی رہتا ہے آپ کی فائلوں میں ڈلنے والا تسمہ وہی رہتا ہے آپ کا ٹیلی فون آپریٹر اس کا نظام اس کی بدتمیزی اس کی بد اخلاقی آپ کا کلرک وہی ہے جو دروازے کی آگے کھڑا ہے بندہ اس کی فیرونیت جو ہے نا وہ ویسے کی ویسے رہتی ہے ایک نئی حکومت آ کر اس کو تبدیل کرنے کی بجائے اسی رنگ میں ڈھل جاتی ہے جب کہتے ہیں نا کہ چہرے مت بدلو اب دیکھیں یہ انقریب آپ کی کیابنٹ میں تبدیلیاں آنے والی ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں ایک وزیر کو یہاں سے اٹھا کے دوسرے وہ یہاں بیڑا گھرک کر رہا ہے آپ دوسرے کا بیڑا گھرک کر رہا ہے اس لیے کہ نظام تو وہی ہے you don't have to change the faces change the system یہ ہے وہ بنیاد اچھا اب ہم اس معاشرے کو ٹھیک کیسے کریں گے ٹھیک اس طرح کریں گے کہ مل بیٹھ کر کھائیں مل کر کھانا سیکھیں اگر زیادہ ہے نا آپ کے پاس تو اس کو لوگوں میں لٹانا سیکھو اس میں لطف لو کہ میرا بھائی میرا ہمسایہ میرا میرا دوست جو اس وقت پیچھے رہ گیا ہو سکتا کل کو میرے سے بہت آگے نکل جائے اور اس کے ساتھ بانٹ کر کھانا سیکھو اپنے میار تبدیل کرو میار جو ہیں وہ یہ کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہے جس کی گاڑی کا سائز بڑا ہے بڑا آدمی وہ ہے جو جو باعزت آدمی ہے جو بابکار ہے جس کے آنر کا لیول جس کی حرکتیں بڑی ہے جس کی حرکتیں بڑی ہے جو ہمیشہ رہے گا جس کو لوگ اچھے لفظوں سے یاد رکھیں گے اور دوسرا میڈیا سے مدد مانگو وہ میڈیا جس جس نے اس بیڑا غرق کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے آپ کی آنکھیں خیرہ کر دی ہیں کہ آپ کو اپنا گھر گھر نہیں لگتا کبار خانہ لگتا ہے اسے کہیں کہ بھائی اپنا اب رول پلے کرو اور تشہیر کرو ان باتوں کی برے کو برا کہو بتاؤ کہ محلے میں کون بیانڈ مینز رہ رہا ہے بیانڈ مینز رہنا کیا آپ مشکل ہیں پتہ چلنا ایک ڈی ایس پی ہے اس کا بیٹا باہر پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے یا میرا بیٹا تو نہیں پڑتا کیوں کیا بجا ہے ایک سیکیٹری ہے سیکیٹری کی تنخواہ اتنی سی ہے بمشکل وہ اپنا گزارہ کر سکتا ہے اس کے تین بچے ہیں وہ باہر پڑتے ہیں اس کا ایک فارم آؤوس ہے اس کا ایک اپنا کاروبار ہے ہم پوچھیں اس سے کہ یہ سب کچھ کہاں سے ہے یہ بتاتا ہے میں ماشرہ جب باہر پڑھنے کی بات کرتے ہو میں نے ایسے ایسے پلس والے ڈی ایس پی دیکھے ہوئے ہیں اللہ میرا جانتا ہے بوٹوں سے لے کے سار تک کوئی چیز لوکل پہنی نہیں ہوئی بہا ہوتا ہے یہ اس چیز کو چینج کریں تو پھر سوسائٹی چینج ہوگی ورنہ یہ معاملہ خونی انقلاب کی طرف آرہا ہے میں بریک لینے لگا ہوں خواتین وزرات we'll take a break stay with us موسیقی